حساب یہ ہے آپ کتنا بھی اچھا بتائیں وہ کہے گا اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے جو کمی نکالتا ہے وہ بڑا کمینا آدمی ہوتا ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو سرو سرو میں جب سروعات کرتی ہیں گلتیاں بھی ہوتی ہیں کچھ بھی ہوتی ہیں اور گلتی کو آپ خود اپنے آپ پہچانیے گا گلتی ہے اسے ٹھیک کر لیجئے گا اور ایک آرت میں آپ بجائیے گا جب لگے کہ یہاں کچھ ٹھیک تھا کے بز رہی ہے پھر آپ دیرے دیرے آپ پبلک میں آنے کا پریاس کیجئے گا ہے تو آپ سب سے پہلی ایک کام کریں آہ بانسری جو ہے کہیں سے بھی آہ جہاں پہ دکان ہے بانسری کی تو بانسری وہاں سے خریدیں اور کسی جانکار کو اپنے ساتھ لے جائیں آہ جیسے بانسری کا گیان ہے کیونکہ بانسری میں آہ ٹوٹل آہ چھے چھے ہوتی ہیں چھے جو چھے ہوتی ہیں یہ جو چھے چھے ہیں یہ یہ چھے چھے ہیں چھے چھے یہ ہونا سراغ جو ہے سات سراغ کا کام کرتے ہیں یہ جب یہ چھے بند ہوں گے تو اس میں سے سا نکلتا ہے چھے یہ بند کر لیں گے یوں کر کے یوں کر کے تو اس میں سا نکلتا ہے یعنی چھے چھے چھوٹا سا بولتے ہیں اور ایک سا یہ اوپر سے نکلتا ہے وہ تیبرکہ ہوتا ہے یعنی بڑا تو شو چھے یہ بند رکھنے پڑتے ہیں ایک یہ چھے دے اس میں ہم پھونک ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ان پچڑوں میں نہ پڑھ کے آپ سیدھی جا کر کے وہاں سے دو ترے کی بانسی آتی ہے ایک یوں آڑی بچتی ہے ایک جو ہے ایسے سیدھی بچتی ہے یوں کر کے یوں کر کے بچتی ہے تو اس کو کھلی دنے سے پہلے اسی دکندار سے بجوا کے دیکھ لیں اور سنیں اگر وہ سر میں بج رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے یا اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں جو جانتا ہو کیونکہ بانسری میں کہیں بھی چھید ہو جائے اس کا ملکہ بھی دھوری ہے کہ وہ سر میں بجے گی نو اس بانسری میں یہ لکڑی کی ہے اس کے اگر یہ سراغ ہیں سہی انتر سے ہیں تو رضم میں چھلیں گے ایک سر میں چھلیں گے ایک سر سے پھر دوسرا تیسرا چوتھا پاتا ہے یعنی ان میں تار میل ہوتا ہے ایسا لیں گے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے تو سب سے پہلے آپ یہ بانسری لے کر کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور اپنا اس کی ایک آنٹ میں اپنے پریکٹس کرو تو سب سے پہلے میں آپ کوئی بجھنا چاہتا ہوں بانسری کو پکڑنا آپ شروعات میں جب شروعات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا سب چیز کو چھوڑیے گا آپ کے بھر جہاں سے پھوک مارتے ہیں اس کو دیکھئے گا تو پھوک جب ہم ماریں گے شروعات میں کیا ہوگا اب وہ اس میں سے ہوا نہیں نکلے گی ایسے ہوگا تو کیا ہے جب ایسا ہو تو بانسری کو آگے پیچھے کو کریے گا ایسے کرتے ہیں کہ آواز نکلی جہاں لگے وہیں ٹک جائیے ایسے ہو رہا ہے تو وہی پیاب آپ جو کو اس میں کیا ہوگیتا ہے اگر ہلکی آواز دیں گے تو آواز ہلکی ہوگی تیرے گا تیرے گا تیرے گا نکلے گی تو بانسری میں جو جتنی ہلکی بھوک دوگے اتنا اس کی جو آواز ہے سلیل ہی نکلے گی جیسے بے سک آپ کی کہیں انگلی نہیں چلے یہ کچھ میں نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں سے اتنی بھی اگر آپ نکالیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کہاناں سے آواز ہری بانسری کی تو سب سے پہلے اس کا یہی پارٹ ہے اس میں پھوک ماننا چکیے اس میں آواز نکالنا چکیے گا اور جہاں سے آواز نکلے اس کو اپنا پونٹ بنا لو کہ یہ ہی سے نکلتی ہے تو پھر جیسے ہی بانسری رکھیں گے اپنا آواز نکلے پھر آپ سے ایسے نہیں ہوگا جب ہوگا تو وہ دیرے دیرے اب وہ نہیں رکھا جائے اس کی پریکٹس آپ ایسے ہو رہا ہے اب چاچھے دن کریے گا چاچھے دن اور سدھا سے کریے گا پریم سے کریے گا سدھا سے کریے گا بے سکا آپ یوں کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا دو چاچھے دن کیا یہ نکلنے لگی جب بھی اٹھاؤ اب آپ یوں اور کو ہر ایک ایسا ہوتا ہے کوئی ایسے رکھتا ہے کوئی ایسے رکھتا ہے ایسے رکھتا ہے کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا اپنا سٹائل ہے تو ایسے رکھو گے تو ایسے رکھو تو یہاں سے بھی کوئی نکلے گی یہاں سے رکھو گے اب وہ پونٹ آپ کا بن گیا تو پہلی سبلتہ آپ کی یہ ہو گئی کہ بانسری میں آڑی میں آپ جو پھوک مار رہے تو وہ بانسری آواز نکال رہی ہے اور نہیں تو کیا ہے آواز ہی نہیں نکل پاتی بس وہ ہوتا رہتا ہے کیا ایسے ہو رہا اپناٹ بن گا تھا اور اس میں یہ دیرہ کیے گا جب بھی ہم کوئی جب یہ دیرے دیرے اب آگے کا یہ بتائیں گے آپ کو یہ جو ہے چھے جو چھے ہیں یہ سات سر ہیں اب یہ بند ہے سات سر ہے تو سمجھے لیو اپنے آپ سا نکلے گا چھوٹا سا جیسے انہیں اس میں ایک چیزے اور بتاؤں یہ کرنے سے پہلے جب پہلے با جا آپ نے کہیں سارے چھے دیا کھلے ہوئے ہیں سیدھے آپ نے وہاں نکالی جب یہ چھے ہو شوراں کا آپ کو بند کر لیں گے تو یہ آواز بدل جائے گی یہ آواز بدل جائے گی وہ آواز کیسے ہو جائے گی اب اس میں سے سا نکل رہا ہے سا نکل رہا اس میں سے تو آپ کیا کریں گے ایک ایک انگلی اٹھائیے یوں کر کے ایسے کر کے ایک ایک انگلی ایسے اٹھائیے اپنے آپ وہاں نکل دی جائے گی لیکن وہ ساری جو کبائیتیں ایک ہی سانس میں ہونی چاہیے بیچ میں سانس نہیں چھوٹنی چاہیے تو کیا کہا آپ نے سا نکلا جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا پانچ یہ چھے دے بند ہوتا ہے جب یہ اونچا سا نکالتے ہیں تو یہ تب ہی نکلے گا اب آپ ایسے نکالیں گے نہیں نکلے گا تو کیا ہے کیا کرنا ہے تو یہاں کو شروع سے دھگیو نہیں اب ہم نے یہ پانچ آفن دے کر دیے اب لوٹ رہے ہیں لوٹیں گے کبائیتیں گے کبائیتیں گے چیب آپ یعنی جو اگلی ہم اوپر لے گئے اور ایک ایک کر کے نیچے لائیے گا تو یہ اس کو آرو آرو بولتی ہیں یعنی آپ اس کو موٹے بھاسانے سمجھئے گا کہ پہلے ہم انہوں نے نیچے سے لے گئے اوپر گئے اوپر سے نیچے ہوتا رہا ہے تو یہ چیز بہت آسان ہے اس کے پھر ٹرکٹس کریے گا اور باتی پکنڈے کا کیا ہے کہ بھئیہ یہ دو انگوٹھی ہیں دونوں ہمیزہ نیچے رہیں گے اور اس باسری میں یہ جو انگلی ہے یہ اور یہ انگلی یہ انہوں کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ دھا رکھیے گا اور انگوٹھا بھی کوئی کام نہیں آتا کے پھر میں یہ تین انگلی کام کرتے ہیں یہ تین اور اس کی یہ تین انگلی یہ تین انگلی کام کرتے ہیں سیس اگوٹھے کا کام جو ہے بانسری کو تھامنا ہے نیچے سے باقی کہیں ان کا سوراک سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ یہ چھوٹی والی انگلی کسی کام میں آتی ہے آپ بہت ہلتی دیکھتی ہے کہ لگتا یہ بھی کہیں استعمال ہو رہی گا نہیں انگلی یہ ہی چلیں گی آپ بھی یعنی تین یہ تین اور یہ تین یہ چلیں گی ٹھیک ہے تو جب یہ ہو جائے تو آپ پیکٹس اس کی کرتے رہیے گا ایسے ہرکے لگے اس کی کرتے رہیے گا ایسے کرتے کرتے آپ کی انگلی چلے لگیں گے چلے لگیں گے پھر ان کی اپنے آپ پھر پیکٹس ہوتی رہے گی پیکٹس ہوتی رہے گے پھر پیکٹس میں کیا کیا ہوگا جیسے پہلے پھر پھر میں پھر پیکٹس ہو جائے گی تب ایسے چلے لے گے گی پھر گھرانے کی جو اتنی آگے بودھ جائے گا لیکن سب سے پہلے آپ کا جو بشوا جگے گا اس سے کہ سب سے پہلے بانسری میں آواز نکالنا سیکھئے گا آواز جب آواز نکلے گی تو سمجھلو آپ کو یہ روپے میں چارہ نبھر سپلتا ہو اور اس میں ہم نے کہا ہم نے کہا کہ آپ اس کو کوئی قادہ کانون نہیں ہے آپ کہیں سے بھی پہل لو اب پہلے آپ اس کے بانسری میں سے آواز نکالنا سیکھ جائیے کونسی سے کرو کم سے کم بھونک ڈالو گو تو اس میں میڈھی بان نکلے گی اس حساب سے بھونک ڈالو جو اچھی لگے ایسا ہی نہیں برا لگے گا تو اسی پکار سے جب یہ ہو جائے گا پہلکے اتنی ہوتے ہیں اس کی کر لو اب اس کو یہ مطمئن ہو آپ سرگم نکالیں کیا نکالیں تم یہ سمجھو کہ ہم جو بھی نکال رہے ہیں اس میں کچھ کچھ نکل رہا ہے اس میں کچھ کچھ نکل رہا ہے جو ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے جیسے تو ایسے اس کے پرچار قسم بتا جائے گا تو یہ چیز پکڑی باقی تو سنگیت ایسی چیز ہے کہ کیا ہے یہی سر ہیں اور انہی سات سروں میں ایک گانے سے لے کے آپ ایک کروڑ گانے یا سو کروڑ یا ارموں گانے نکال سکتے ہیں اس میں کھیل کھیبل کیا ہے یہ یہ تین اونگلی اور یہ تین اونگلی گمانے کا ہے گمانے کا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں دیکھو یہ اونگلی یہ جل نہیں ہے اور یہ جل نہیں ہے جل سروں میں آپ کو بتاؤں موسیقی 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 دیکھئے یہ دو چھ سراب چھئی اور یہ دو چھئی اور انہی میں سب ہونے نکالیاں موسیقی